I came back to Germany I read this book and my head made with kind of explosion it was I couldn't believe what I was reading بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین دنیا میں ایسے ایسے ممالک ہیں جن کے شاید نام بھی بیشتر افراد نے نہیں سن رکھے مگر وہاں بھی اسلام کی روشنی پھیل رہی ہے سچ کہیں بھی ہو اس کے پیروکار ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں یہی معاملہ اسلام کا بھی ہے جو ایک عالمگیر سچائی ہے اور دنیا کے کونے کونے میں پھیل رہی ہے ایشیا افریقہ آسٹریلیا سمیت ہر برعظم میں اسلام کے ماننے والے موجود ہیں اور اب لیتوانیا جیسے عیسائی اکثریتی ملک جو کئی لوگوں کے لیے گمنام ہیں وہاں بھی تبلیغی جماعتوں نے مصبت اثرات دکھانا شروع کر دیئے اور امید یہ کی جا سکتی ہے کہ دنیا کا کوئی ملک کا کوئی جزیرہ یا کوئی قبیلہ ایسا نہیں بچے گا جہاں تک اسلام کا پیغام نہ پہنچے تاکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر ہم کم از کم یہ تو التجا کر سکیں کہ تیرا پیغام پہنچانے میں ہم نے بھی حصہ لیا ناظرین یہ کہانی ایک عیسائی خاتون کی ہے جو لتوانیا میں پیدا ہوئی اور بعد میں اس نے اسلام قبول کیا کہ کہانی اسی بہن کی زبانی سنتے ہیں کیمرے کے سامنے بات چیت کرتے ہوئے اس خاتون نے کہا کہ میری کہانی لتوانیا کے ایک ساحلی قصبے سے شروع ہوتی ہے جہاں میں بارہ سال تک رہی وہاں کے رہنے والے زیادہ تر لوگ کیتھولک عیسائی ہیں میری فیملی بھی کیتھولک تھی بچپن میں ہم چرچ جاتے تھے مجھے بچپن سے ہی چرچ میں جانے سے چڑھ تھی میں اپنی ماں سے منتیں کرتی تھی کہ مجھے چرچ میں نہیں جانا میں بہت چھوٹی تھی مگر پھر بھی میں سوچتی تھی کہ گرجہ گھروں میں آخر ہو کیا رہا ہے یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا یہ ایسا ہی تھا کہ آپ پورا ہفتہ گناہوں سے بھرپور زندگی گزاریں لیکن پھر آپ اتوار کے دن چرچ جاتے ہیں گناہوں کا اطراف کرتے ہیں اور آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پادریوں کا خطاب ایک گھنٹہ جاری رہتا تھا اور کنفیشن سے پہلے شراب کو پادری مسیح کا خون کہہ کر اسے پیتے تھے اور ایک بسکٹ کھاتے تھے جس کو وہ مسیح کا جسم قرار دیتے تھے چرچ کے مطابق کرائسٹ خدا تھا آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ خدا کے جسم کو کھا رہے ہیں اور اس کا خون پی رہے ہیں یہ مجھے بہت لاغوار گزرتا تھا اور میرے تصور سے بھی باہر تھا کہ یہ لوگ اصل میں کر کیا رہے ہیں میں لوگوں سے پوچھتی تھی کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں کیا آپ کو یہ ناغوار نہیں گزرتا یہ میرے لئے بہت تکلیف دے تھا میں تیرہ سال کی تھی تو میرا خاندان سپین چلا گیا میں وہاں ایک بار ہی چرچ گئی شاید اپنی دادی کو لے کر گئی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ گھر میں اکیلی رہتی تھی اور وہ بہت مذہبی تھی میں ان تمام سالوں میں ایک منٹ کے لئے بھی کیتھولک نہیں تھی کیونکہ مجھے اس مذہب کی سمجھ ہی نہیں آئی تھی مجھے یہ پتہ تھا اور میرا ایمان تھا کہ خدا موجود ہے میں یہ کمی محسوس کر سکتی تھی اس بہن نے بتایا کہ کئی سال بعد میں سپین سے برازیل چلی گئی یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے اپنے وجود سے متعلق سوالات کے جواب ڈھونڈنے تھے اور اسی تلاش میں میں نئے نئے مذہب کو پڑھنا شروع کر دیا اور انجلیکل چرچ میں گئی یہ بھی ایک قسم کا پاگل پن تھا کوئی بلند آباز میں گا رہا ہے کوئی شور مچا رہا ہے چیخ رہا ہے کیونکہ وہ کسی شخص پر جادو کرنا چاہتے تھے برازیل میں ایک ٹی وی چینل تھا جس میں چوبیس گھنٹے کوئی نہ کوئی عیسائی خطبہ دے رہا ہوتا تھا چوبیس گھنٹے اس چینل پر موبائل نمبر آ رہے ہوتے تھے جہاں وہ اپنے سننے والوں سے پیسے جمع کرانے کا مطالبہ کرتے تھے ان کے پادریوں کے پاس بڑے بڑے گھر اور بڑی بڑی گاڑیاں تھی اس کا مطلب تھا کہ یہ سچا مذہب نہیں تھا اور پادری اس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہے تھے ناظرین اس پہن نے بتایا کہ میں نے یہودیت کو بھی پرکھا کچھ ہفتوں تک میں نے اس پر عمل کیا لیکن جب میں اس کے بارے میں مزید سیکھ رہی تھی تو میں ان چیزوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی جو میں پڑ رہی تھی یہ بھی واقعی باغل کرنے والا تھا تو میں نے سوچا کہ یقینی طور پر یہ سچا مذہب نہیں ہو سکتا پھر کچھ عرصے بعد میں اسپین واپس آگی اور وہاں سے جامنی چلی گئی اس سارے عرصے کے دوران میں نے بودمت ہندو مت کا بھی مطالعہ کیا مگر کوئی مذہب میرے سوالات کے جواب نہیں دے سکتا تھا یا مجھے سچ بتانا جو میرے لیے بہت ہی مایوس صورتحال تھی اس سارے عرصے کے دوران میں نے کبھی بھی اسلام کو ایک مذہب کے طور پر نہیں دیکھا تھا کیونکہ مغربی معاشرے نے اسلام کے بارے میں جو کچھ پھیلا رکھا تھا وہ یہ تھا کہ یہ بہت ہی دکیانوسی اور فرسودہ قسم کا مذہب ہے پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں سارا دن رو رہی تھی میری زندگی مایوسی سے بھری تھی ہر وقت اب سردہ رہتی تھی مگر اس دن میں بہت ہی زیادہ مایوس تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اس دن بہت روئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مجھے سچ کی طرف لے کر جائے مجھے نہیں بتا تھا کہ میں کس سے مانگ رہی ہوں اور کیسے مانگتے ہیں مگر پھر بھی میں خدا سے ہدایت کی دعا مانگ رہی تھی ناظرین اس بہن نے کہا کہ میں اس کے بعد سپین چلی گئی اور ایک سکول میں داخلہ لیا وہاں ایک الجزاری لڑکا اور ایک مراکشی لڑکی تھی وہ مجھ سے چار سال بڑے تھے میری اس لڑکے کے ساتھ بہت لڑائی ہوئی ہم نے ایک دوسرے پر کرسیاں تک پھینکی میں نے ان لوگوں کو کبھی بطور مسلمان نہیں دیکھا مجھے تو اس چیز کا پتہ بھی نہیں تھا کہ مسلمان ہوتا کیا ہے میں اس دن کے بعد بہت روئی میں سچائی پانے کی راست سے ہٹ گئی کیونکہ میں مایوس ہو چکی تھی کیونکہ اتنے سال تک میں نے سچ ڈھونڈا مگر مجھے نہیں ملا اس کے ساڑھے تین سال بعد مجھے ایک دوست ملا وہ مسلمان تھا اور آج میرا شوہر ہے مجھے ملا تھا کہ وہ شراب نہیں پیتا اور نہ سوہر کا گوشت کھاتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے لیکن ایک دن نمزان کا روزہ تھا تو اس نے کھانے سے منع کر دیا مجھے بہت تجسس ہوا کہ یہ کیوں کھانا نہیں کھا رہا اس نے مجھے بتایا کہ میرا روزہ ہے میں نے اس سے اسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا تم ایسا کیوں کرتے ہو ایسا کیوں نہیں کرتے ہو وغیرہ وغیرہ اس نے مجھے کہا کہ تم تین دن روزہ رکھ کر دیکھو کیسا محسوس ہوتا ہے مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے روزہ رکھا یہ گرمیوں کے دن تھے میں نے پہلے کچھ نہیں کھایا تھا نہ پیا ویسے ہی روزہ رکھ لیا میں کلاس میں گئی پڑھ کر واپس گھر آگئی مجھے سر میں درد شروع ہو گیا مگر ابھی چار گھنٹے کا روزہ رہتا تھا میں نے روزہ توڑ لیا لیکن اس تجربے نے میرے سامنے بہت سے سوال کھڑے کر دیئے میں ان سوالوں کی جواب چاہتی تھی مجھے وہ جواب ملے مگر وہ میرے لیے سمجھنے بہت مشکل تھے لیکن پھر بھی میں اسلام کے بارے میں واقعی قائل ہو گئی تھی کیونکہ یہ واحد مذہب تھا جو میرے سوالوں کے جواب دیتا تھا اس خاتون نے بتایا میں سب کے بعد استمبول گئی جہاں میں نے پہلی مرتبہ آزان سنی میں نے پہلی مرتبہ آزان سنی تھی تو میں نے سوچا یہ لوگ اتنی انچی اور اتنی اداس آواز میں کیوں یہ پڑ رہے ہیں اس ٹرپ کے دوران میں نے اسلام کو پسند نہیں کیا مگر میرے دوست نے کہا کہ آؤ مسجد کے اندر چلیں میں نے سوچا میں مسجد میں کیا کروں گی یہ تو مجھے باہر نگال پھینکیں گے لیکن میں نے اندر جانے کا فیصلہ کیا جیسے میں نے ہجاب پہنا تھا مجھے یاد آیا کہ میری دادی کی بہن بھی ایسے ہی ہجاب کرتی تھی جیسے نن کرتی ہیں میں اس کو اتارنا چاہتی تھی کیونکہ یہ مجھے پسند نہیں آیا اس کے بعد ہم نے بلو مسجد کا دورہ کیا ہمیں بہت سے پمفلٹ ملے اور بہت سی کتابیں ملی جو اسلام کے بارے میں تھی تو میں نے سپینش میں ایک قرآن کا ترجمہ لیا میں جرمنی واپس آئی تو میں نے یہ کتاب پڑھی اور میرا سر جسے گھوم سا گیا مجھے یقین نہیں آیا جو بھی میں نے پڑھا کیونکہ اس میں میرے تمام سوالوں کی جواب تھے کے بارے میں زندگی یہ اس کے سورے میں ہر جب landing اس بہن نے بتایا کہ مجھے بہت خوشی تھی کیونکہ مجھے اس کو پڑھ کر سکون سا مل رہا تھا میں نے قرآن پاک بھی پڑھا تھا اور پھر نومبر دو ہزار بیس میں میں نے کلمہ پڑھ لیا میں اپنی زندگی سے واقع خوش تھی مجھے واقعی اچھا لگ رہا تھا میں مسلمان ہونے کے بعد اسلام پر عمل نہیں کر رہی تھی ایک سال بعد میرے والد کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد میں نے اسلام پر عمل کرنا شروع کیا نماز پڑھنا شروع کی اور ہجاب کیا ناظرین اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی فیملی کے رد عمل سے متعلق بتاتے ہوئے اس بہن کا کہنا تھا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کیونکہ ہم بہت دور رہتے ہیں وہ سپین میں تھے اور میں جرمنی میں تو میں نے یہ کام فون پر کیا میں نے ان کو فون کیا میرے والد اور والدہ فون پر تھے مجھے ان کو یہ بتاتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا تھا وہ یہ سن کر انتہائی مایوس ہوئے انہوں نے کئی مہینے تک میرے سے بات نہیں کی اس کے بعد میرے والد کا انتقال ہو گیا تو مجھے ان سے اس بارے میں بات کرنے کا موقع نہیں ملا مجھے نہیں معلوم وہ کیا سوچ رہے تھے میری والدہ آج کل میرے ساتھ بس ٹھیک ہی ہیں مگر وہ میرے اسلام قبول کرنے کو پسند نہیں کرتی وہ مجھ پر تنقید کرتی ہیں میری بہن میرے ہجاب کا مزاق اڑاتی ہے مگر ہم بات کرتے ہیں ناظرین اسلام قبول کرنے سے متعلق اپنے تجربے کے بلبوتے پر مسلمانوں کو پیغام دیا کہ اگر آپ پیدائشی مسلمان ہیں تو آپ کو فخر ہونا چاہیے اپنے والدین سے زیادہ پیار کرنا چاہیے ان کی قدر کرنی چاہیے ان کا خیال رکھیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں کیونکہ غیر مسلم والدین کا درد بہت مشکل ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے تو ہمیشہ اپنے والدین کا احترام کریں اور نئے مسلمان ہونے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا مغفرت کرتے رہیں ناظرین اسلام قبول کرنے میں غیر مسلموں کو کئی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جن میں اپنوں سے دوری کا ڈر طرز زندگی بدلنے کا ڈر ہوتا ہے کئی غیر مسلموں کا اسلام کا پیغام تاخیر سے پہنچنا بھی شامل ہے ڈاکٹر زاکر نائک تینی مسائل پر ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ اگر اسلام کا پیغام دل میں آ جائے تو اس کو قبول کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے کیونکہ زندگی کا کسی کو پتا نہیں ہوتا کہاں لے جائے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کا پیغام پہنچائیں دین میں کوئی جبر نہیں ہے مگر حسن اخلاق سے دل جیتے جا سکتے ہیں ناظرین ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ معلوم نہیں ہم اسلام قراب پر سو فیس سے چل پائیں یا نہیں مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ آج جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سے کوئی اسلام پر بیس فیصد عمل کرتا ہے کوئی پچاس فیصد تو کوئی ستر فیصد سو فیصد تو کوئی بھی عمل نہیں کرتا مرکزی بات یہ ہے کہ ہم عقیدہ توحید پر ایمان لائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان رکھیں ساتھ ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے دین پر عمل کریں اور حرام کاموں سے ضرور بچیں ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ